تو کیسا بن کے چلنا تولیق میں؟ چھوٹا بن کے چلنا، کیسے چلنا؟ بزرگ بننے کے چکر میں نہیں پھرنا، مفتی نہیں بننا، پیر نہیں بننا، آم مسلمانوں کی طرح بناو ہوتے آپ کو، آم مسلمان ہمارا آپ کا کیا مقام ہے اللہ جانے ہم جانے، کسیوں پر مسلط ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے خدمت کا، کیا کرو؟ اب تو ماشاءاللہ آپ نظام الدینہ ہم جاتے ہیں، اب تو اس لیے کھانے ہیں، بیت الخلا ہے، ہمام ہیں، پانی ہیں، بلی کچھ نہیں تھا بیت الخلا پیچھے تھے چار بنے ہوئے، وہ بھی ڈب دے کے ہیں، لکڑی کے تھوکے گئے تھے، چار پرس لکڑیاں تھی، دات کا پردہ تھا، وہ بھی کس کے لیے معلوم اب تو مسجدوں میں بیت الخلا بن گئے، ہمارے امیر صاحب سے اللہ ہم کی مقصرت کرے، لیکن شہر رمل ہو گئے، بلے یہاں بیت الخلا نہیں بابا، یہاں سرکاری بیت الخلا ہے جاتے تو جاؤ میں ہمارے امیر صاحب، اللہ ہم کی مقصرت کرے، ایک اور ساتھی تین ہو گئے، اب کھلے بیت الخلا وہ کہے، دروازہ روازہ کچھ نہیں، متریوں کی طرح امیر صاحب ادھر بیٹھا، امیر صاحب بیچ میں بیٹھے ہیں، ایک خاصی ادھر بیٹھا، اب بیٹھے بیٹھے ہیں، اب مقامی قادمی اس کو بلیں گے جا واپس وہ بیٹھ گا، امیر صاحب کے بازو میں آکر، کھولی جگہ تھی، خلی چھوٹی تھی، آر تھی، اور بیٹھے ہیں، امیر صاحب کہنے گا، تمہارے پاس باچی سے بیٹھتی دیگھو ہاں، اب تو بہت نخرے ہو گئے ہمارے، خانہ ایسا ہونا، بیٹھ الخلا ایسا ہونا، ہمام ایسا ہونا، اب تو بہت نخرے ہو گئے ہمارے دو سہولت، جتنی سہولت ہوتی جائے گی نا، اتنے نخرے بڑھتے جائیں گے تو وہ بیٹھ الخلا وہ بھی دور سے آنے والوں کے لیے، مدرہ، کئرلہ، ایسے دور والوں کے لیے پہلے یوپی والے، میوات والے آتی تو ان کے لیے تو جنگل تھا تو آبادی ہو گئی، پہلے جنگل تھا یہ اطراب نظام الدین کے اطراب میں سب پہلے ایک نل تھا باہر، نظام الدین کے سامنے، وہی سے کپڑے دھونے پڑھتے تھے اندر وہی وضو کرنے کے لائق وہ پانی تھا، وہ بھی کپڑے دھونے کے لائق پانی نہیں، نل کا پانی آتا تھا پینی کیلئے باقی عام طریقے سے لوگ کپڑے واضح تھے، تو ان سے بڑھتے کے نل تھے وہی بیٹھ الخلا کونے کے اندر تھے وہ کوئی نوکر ہو کر تو تھانی تنکہ کسی کو دیتے نہیں تھے جب وہ دبے بھر جاتے، تو حضرت مولانا یسعظہ ورحمت اللہ علیہ ان دبوں کی گندگیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اور سر پہ اٹھا کے جنگل میں پھینک جاتے ہیں، پھر واپس آ کر پاک صاف ہو کر وضو کر کے دو رکعات بڑھ کے کہتے ہیں اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو انہیں مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے پیچھے ایک بیٹھ الخلا تھا، حضرت مولانا اجازہ ورحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے اسے اندازہ لگاؤ، مزاجوں کا اندازہ کہنا خدمت کا مزاج، اب یہاں ہے ہم، بیٹھے تو سردی ہے، کیا ہے؟ یہ تو ایسا موطم ہے کہ ہاتھ بھی دوسرے کا بھی کھیچ لیں اور بہت سے لوگ چادریں لے کر آئے ہوں گے بچارے ہاتھ بڑکڑ کرتے ہوں گے اب میرے پاس بستر ہے، اب میرا کام ہے کہ بھائی، لے تھوڑا سا زیادہ ہے آدھا توڑ لے، آدھا میں اُڑ لوں، چل یہ بھی خدمت ہے ہم اس میں یہ خانے میں لین لگا کے کھڑے ایک بجارب بڑڑا، فیلو بدل گا کہے نانا، تم پہلے چنے جاؤ کھانا تم پہلے کھلو، میں باعت میں کھا لوں گا نمل لگائے ہونا، ابھی تو نمل لگانا پڑتا ہے اور ٹھیکی ٹھیکالنا پڑتا ہے ہماری ہمارے جو شوٹے مٹے اجتماع ہوتے تھے ٹھیکٹیں ہی نکالتے ہیں تو بھئی کھاؤ، اور تم نے جو کھایا اس کا حساب کے حساب سے پیسے ڈالتے جاؤ، چلو؟ اللہ خیر سلال، لیکی ٹھیکی ٹھیکی ٹھیکٹ لو، لین لگا کے آؤ بھوک لگی جاؤ، کھا کے چلیاؤ، کھا کے چلیاؤ، بوجھ بھی نہیں ہوتا اور ہرے کے لئے سولد بھی رہتی ہے، خون، اور پھر کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہر آدمی کہا چاہے کہ میں پہلے کاؤں پریشانیاں ہوگی تو ایک یہ مزاجوں کے میرے ساتھی مجھ سے زیادہ آرام سے رہے میں نے ایک تاکیز نہیں پوچھا ایک مطافتہ یہ مہارشتر کا اجتماع ختم ہوا صوبے کا کیا فرق دیکھا تم نے اجتماع مولی صاحب ایک بات دیکھیں داقے والوں میں اس تن جی خانے کے لیے گئے تو دباہ ہمیشہ بھرا ہوا ملا دباہ بھرنا نہیں پڑا لے جاؤ پھر لوگ کیا کمال کرتے معلوم دباہ ہوئے اندر چھوڑ کے چلے آتے کا ڈباہ چھوڑتے لوٹا کا چھوڑیں گے اس تن جی خانے میں لے کے نہیں آتے بیتر خلا میں دباہ ہوئے چھوڑتے تھے لے کے نہیں آتے ہمارے مولانا عمران خان صاحب اللہ ان کی مقصرت کرے کوپال میں کہنے لگے بھائیو اللہ تمہارے حال پر رحم کرے ارے تم لوٹے اندر چھوڑ کے آتے ہو کس نے کہا کیوں چھوڑتے ہو بھائیو گندہ ہو گیا ایک دفعہ گیا بھائیو گندہ ہو گیا حضرت تو بچمن سے تشریف لے جا رہے یہ پاک ساف ہے کیا بھی تو یہ پاک ہے اور لوٹا ہی دن گیا تو گندہ ہو گیا نہیں ہم گئے ہماری ایک مدد یہ بھی ہے ہم لوٹا لے جا کر جہاں سے لاہیں وہیں چھوڑ دی پھر یہ کامال اور کرتے ہیں پلاسٹک کس نے یہ خانے بنے ہوئے ہیں اب بیری پیتے بیٹھیں گے اندر اور پھر اس کو نشان لگائیں گے لگتا کہ نہیں لگتا تم دیکھو وہ پلاسٹک یہ ہے وہ اس کے اندر پردوں کے اندر باقیدہ بیڑیوں کے نشانات پھکر رہی وہ کیوں دیکھتے خدا کو معلوم سمجھ بھی نہیں جاتا بات دیکھنے کے لیے کہ یہ پلاسٹک جلتا کہ نہیں جلتا یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی ہے یعنی ایمان داری سے بولو کس کو تکریف ہوگی اندھار پکڑ لی تو تکریف کس کو ہوگی چلو پلاسٹک جل گیا اور دوسرے کو مسلمان جلا تو اس کو تکریف ہوئی تو یہ کی عادت نہیں ہوتی پھر پان کھا کر چھوکنی کی عادت الگ ہے ہر اس سے یہ کھانا بکلا دیتا ہے کہ یہاں پان کھانے والے نے نشانات چھوڑے ہیں پہلے تو اللہ والے علاقوں سے گزرتے تھے ان کا گزرنا علاقوں میں خیر کو لاتا تھا ہمارا گزرنا پان کی پیک کو چھوڑ گی جاتا تھا ایک خضر کش میں گئے تھے بہت دیمی وہاں پر ایک حکیم ساتھ پرانے بٹھائے چائے وائی پھلائی کہنے لگیں یہ پیچھے کا ایک کمرہ ہے سید حمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہاں سے گزر ہوا ایک رات میرے گھر پھیرے میں نے سواز وغیرہ کی حضرت کی جیتنی میرے بس کی تھی حضرت آزی کے لیے روانہ ہو گئے ٹھیک ستت سال کے بعد ایک اور بزرگ اس کمرے میں آکے پھیرے انہوں نے کہا بھائی یہ کمرے میں کون ٹھہرہ تھا اس سے پہلے میں نے کہا کیوں کہ اللہ اللہ کرنے کی نام کی برکت خوشبو ابھی تک محسوس ہوتی ہے وہ اثرات چھوڑ کے جاتی تھی اور ہم کون سے اثرات چھوڑ کے جانے ویری لگا رہے پلاسٹی کے پردے کو اور پھر میں جانے کیا کیا کرتے ہیں سمجھ میری آنے نہیں اپنی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو اپنی وجہ سے اس کا خیال دب کرنے خود اپنی ذات سے لوٹا بڑے میں روزو کرنے اسٹینجے کو جاؤں اور جہاں اسٹینجے کا پانی ہمارے وضو مت کرو اور جہاں وضو کی جگہ ہے ہمارے اسٹینجے کے لیے پانی مت لے جاؤ جہاں ہمارے کپڑا دھونی کی جگہ ہے وہیں دو باہر کپڑے مت دو تکریف آفیق ہوگی دوسری کو نہیں ہوگی پھر خود ہی آکر آپ شکایت کرو گے میں کیسے نارائق لوگ اجتماک آئی کو گیا جب پانی کا انتظام نہیں کر سکتے ہرے بابا قصور تیرا پانی تو تو نہیں خالی کیا قصور کا پانی تھا تو نے دھولیا کپڑے مقصان تیرا ہوا پریشانی ان کو ہوئی اب سمجھنا پریشان حضرت آپ ہوئے لئے آپ کو وقتوں پر وضو کرنے کو نہیں ملا مقصان آپ کا ہوا ہر ایک چیز کے لیے جگہ بڑی ہوئی اسٹینجے کے لیے پانی موجود وہاں ہر جو چیز جہاں کے لیے بنی وہاں اس کو پورا کیا جائے اس کا خیال رکھیں ازا ادھر کے بیٹھ وضو نہ کریں کہ اسٹینجہ نہ کریں ازا ادھر بیٹھ کریں اب تو ایسا مجمع ہو جاتا موزل کو کہ یہ رہی گئی بھنڈال اسٹرک میں وہاں نواز پرنے کے لیے وہاں تک جاتا ادھر کا مجمع وہاں تک جاتا اب تو مجمع پھیلنے لگ گیا چاروں طرف جو میں اسٹینجہ کیا تو دوسرے کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی نواز پڑھنے والے کو ایک تو پھر دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے وہیں سجدہ کریں وہیں غسل کریں وہیں نائیں سوالے انتظامات جہاں پر ہیں کہلہ کھایا کہیں بھی چلکہ فیک دیا ہڈے کہیں بھی فیک دی نہیں وہیں کھاو وہیں ساری چیزیں چھوڑ تک حساب صفحی میں آسانی رہے سارے راتے میں فیکتے پھر رہے نہیں اس کا خیال رکھو ایک دوسری کی خدمت کرو ایک دوسرے کے کام آؤ ایک دوسرے کا خیال رکھو ایک دوسری کی فکر کرو ایک دوسرے کو رات اور آرام پہنچانی کا اپنا مزاج بناو خود سارے آرام لینے کا مزاج مت بناو دوسروں کو آرام پہنچانی کا مزاج بناو